ساتھ ایسے کارن دوستو جس کی وجہ سے سادھی صدا جندگی نرک بن جاتی ہے دوستو ان ساتھوں چیزوں پر ہم کنٹرول کر لیں تو دوستو سادھی صدا جندگی سورک بننے والی ہیں یہ ساتھ کارن پروس کو پرائی اس طریقے اور آکرسیت کرتے ہیں کارن نمبر ایک اپنی پتنی سے ساری رکروپ سے سندوست نہ ہونا ہے پتی سبتہ میں ایک بات ساری رکسو چاہتا ہے پتی پتنی آپس میں اس سے سمبھدد باتیں نہیں کر پاتے ہیں اور ایک دوسرے سے سرماتے رہتے ہیں اسی لئے پروس دوسری جگہ تلاز کرنے لگتا ہے کارن نمبر دو کم عمر میں شادی ہو جانا اس کے کارن ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے ہو شادی کے بعد جلدی بچے پیدا کر لینا بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے سمیں نہیں نکال پاتے ہیں اور پریوارک جمعہ داریوں کے بوستلے دب جاتے ہیں کارن نمبر تین امیر گھرانے کی لڑکیاں اپنے پتی کو جراسہ بھی سممان نہیں کرتی ایسی استطیق میں جب پتی کو اپنی پتنی سے ہی عجت اور سممان نہیں ملتا ہے یا پھر اس طرح کی لڑکیوں اور استریوں کے نکرے اور بھاؤ کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں جنہیں اٹھاتے اٹھاتے ان کا پتی دکھی ہو چکا ہوتا ہے ایسی استطیق میں اپنی پتنی سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کارن نمبر چار اپنے پتی کی دوسرے کے پتی سے تولنا کرنا ہو ہے آپ سے زیادہ کامیاب ہے اور آپ ابھی تک لائف میں کچھ بھی نہیں کر پائیں میں تم سے دکھی ہو چکی ہوں یہ بات بار بار بولنا اس سے بھی ویہ دور ہونے لگتا ہے اور ایک نیا ساتھی دھوننے لگتا ہے کسی استری کے روپ میں کارن نمبر پانچ اپنے پتی کو بار بار اس کی قد کاٹھی رنگ روپے تانے کسنا تمہارا رنگ کالا ہے مجھے دیکھو میں کتنی گوری ہوں اور لمبائی میں تم سے بھی جیادہ لمبی ہوں بار بار پتی کے آتم سمبان کو ٹھیس پہنچانا کارن نمبر چھے پتی آفیس سے جب بھی گھر آتا ہے پتنی اپنے پھالتو کے کام میں ویست رہتی ہے اور اس کا حال چل نہ پوچھنا کی آج آپ کا دن کیسا رہا آفیس سے آتے ہی اس سے بات نہ کرنا بحث لڑائی کرنا اور موف لالینا اس پر بھی پتی کو لگتا ہے کہ اس کی اس گھر میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے کارن نمبر ساتھ جب پتی اپنی پتنی کے لیے کسی بھی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا اس کے بولنے سے پہلے وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے اور اپنی جان سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہے اور اس کے لیے رات دل ایک کر دیتا ہے لیکن جب اس کو یہ پتہ لگتا ہے اس کی پتنی کے کسی اور آدمی سے سارے لگ سمبند ہیں اور گھر کی ساری سمبتی پیسہ اس پر لٹائے جا رہی ہے اس دن پتی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے لیے ایک نیا جیون ساتھی ڈوننے لگتا ہے دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساتھ خارن اگر انسان صدار لے اپنے پریوار کے اندر اور ہزڈوینڈ و وائف ملکے آپ پاس میں کمیونکیشن کریں پریوار دوستو سنسار بن سکتا ہے دوستو آپ کے کیا بیچارے ہیں اس بارے میں آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا اور ساتھ میں دوستو اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک کر دینا اور سٹوری کو بھی لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دینا جس سے میرا حوصلہ بڑھے نیکس ٹائم میں آپ کے لئے بہت ساری گیان وردک باتیں اور کہانیاں لاسکوں آپ کا دن شب رہے